لوگڈاؤن کے خاتمے کے بعد مختلف ممالک کی ویزا پالیسی میں تبدیلی کر دی گئی امریکی ویزے کا حصول مشکل مصر نے سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا فیس انتہائی کم کر دی مصر حکومت نے لوگڈاؤن کے باعث مشکلات کا شکار سیاحتی شعبے کو ریلیف دیتے ہوئے ویزا فیس میں نمائیہ کمی کر دی اور اب سیاحت کی غرض سے مصر کا رخ کرنے والے تمام ممالک کے شہریوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے صرف پچیس ڈالر ویزا فیس ادا کرنا ہوگی تاہم شرموششیخ فیس سے مستثنہ ہے عرب ادارہ سیاحت کے صورہ ڈاکٹر بندرال سیاحت کا کہنا ہے کہ مصر نے جن ممالک کے ساتھ دو طرفہ معایدہ کر رکھا ہے ان کے شہریوں کو ویزا فیس میں چھوٹ دی گئی جبکہ شرموششیخ شہر جانے والے شہریوں سے کسی بھی قسم کی فیس وصول نہیں کی جائے گی اور جی سی سی ممالک کے شہریوں کو مصر واپسی تک تمام سہولتیں فرہام کرے گا ڈاکٹر کے سربراہ کا کہنا تھا کہ تمام عرب ممالک عرب سیاہوں کو سہولتیں حت الامکان فرہام کرنے کی پوزیسی پر گامتن ہے عرب ممالک چاہتے ہیں کہ عرب شہری ایک دوسرے کے یہاں آئیں اور بین الارب سیاہت کو فروغتیں دوسری جانب امریکی حکومت نے گزشتہ ماہ سے ہر قسم کے ویزا سے مطالق کاروائی موطل کر رکھی اور اب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ویزا پالیسی میں موجود نرمیوں کو ختم کرنے کا اندیا دے دیا امریکی صدر کے مطابق یہ اب تک کس سب سے سخت ویزا پالیسی ہوگی اور اس میں چند ہی لوگ مستثنہ ہوں گے